بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to your favorite youtube channel learn with کمل with your host misspa کمل کیسے آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب خیر ہو حافیت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی تو دیر سٹوئنٹس آج کی جو ویڈیا وہ بیسیکلی آج کی جو میٹنگ ہونی تھی ان سی او سی کی اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کرنے جا رہی ہوں کچھ ایسے فیصلے جو کہ ابھی تک وائرل نہیں ہوئے کچھ ایسے فیصلے ہو چکے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کچھ ایسے فیصلے جو کہ میٹنگ کے سٹارٹ میں ہی ہوئے ہیں اور ان کا جو انفرمیشن ہے وہ مجھے پتا چل چکی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ویڈیو کے جانب ضرور بڑھوں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے کروں گی ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ تو دیر سٹوئنٹس آپ کو یہاں پہ بہت ہی اہم نیوز سے اگاہ کرتی چلوں کہ ان سی او سی کی جو سیجیشن تھی وہ یہ تھی کہ دو ہفتوں کی جو آپ کو چھٹیاں ہیں جو کہ سمر ویکیشنز ہیں وہ دی جائیں اور باقی جو تمام تر وزرائے تعلیم ہیں ان کا یہ ڈسیئن تھا کہ چھٹیاں جو ہیں وہ ایک ماہ ہونی چاہیے یعنی کہ یکم جولائی سے یکم آگست تک چھٹیاں ہونی چاہیے تو اب یہاں پہ آج کی میٹنگ میں جو اہم فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ اب چھٹیاں جو ہیں وہ مزید ایک ماہ تک دی چاہیں گی یعنی کہ یکم جولائی سے یکم آگست تک چھٹیاں دی چاہیں گی یہ ان سی او سی کا بھی فیصلہ ہے اور تمام تر وزرائے تعلیم اور باقی ہمارے جو فاقی وزرائے تعلیم شفقت محمود ہیں ان کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے اور انہوں نے یہاں پہ جو یہ فیصلہ ہے وہ تمام تر صوبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تمام تر صوبے جو ہیں وہ اب ڈی سائیڈ کریں گے کہ وہاں پہ کتنی چھٹیاں ہونی چاہیے کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پہ گرمیوں کی شدت زیادہ ہے تو وہاں پہ ایک ماہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں چھٹیاں اور کچھ صوبوں میں چھٹیاں جو ہیں وہ کم بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں پہ گرمیوں کی جو شدت ہے وہ کم ہے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آج ہوا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ جو کیونکہ اب جب چھٹیاں ہو جائیں گی تو اگزیم بھی اسی ڈیوریشن میں آ رہے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ ٹنشن لگی ہوئی ہے کہ اگر چھٹیوں میں اگزیم ہونے ہے تو اس بارے میں کیا ڈیسیئن لیا گیا ہے کیا ہمارے اگزیم بھی کینسل ہوں گے یا پوسٹ پونڈ ہوں گے اس بارے میں ابھی فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے آپ جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ جیسے ہی میٹنگ کا حتمی فیصلہ آئے گا تو آپ کو میرے چینل پہ سب سے پہلے ویڈیو مل جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ انٹیکٹ رہیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے پٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بہ آسانی اور بروقت اللہ حافظ